مولانا تارک جمیل سے مولانا تارک جمیل کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ملک میں کرونا وائرس کی روک تھام سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی وزیراعظم عمران خان نے مولانا تارک جمیل سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دعا کی اپیل بھی کی ہے انہوں نے مذہبی امور کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی مولانا تارک جمیل علماء اکرام سے ملاقاتیں کریں گے علاوہ عزی مولانا تارک جمیل سے امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعاوں کی درخواست کی وزیراعظم نے مدارس میں علماء اکرام کے کام پر شکریہ ادا کیا اس ملاقات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں جس میں مولانا تارک جمیل عمران خان کی جانب ہاتھ بڑھا رہی ہیں تاہم عمران خان دور سے ہی اسلام کا جواب دے رہی ہیں بتایا گیا ہے کہ ملاقات میں دونوں نے کرونا وائرس کے پیش نظر مسافہ نہیں کیا وزیراعظم نے مولانا تارک جمیل کو سوفی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا قبل عزی مولانا تارک جمیل نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اسلام کا طریقہ اکار بتایا مولانا تارک جمیل نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ خطرناک بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے دنیا آئیڈیل نہیں ہے انتہان کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تارک جمیل کا کہنا ہے کہ جن لوگوں پر مسئیبت آئے وہ شور نہ مچائیں اس کے لیے آخرت میں خوشحبری ہوگی اس سے ہمیں بھی اللہ پر تواقل ہونے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے موت کا تعلق کسی وارث سے نہیں ہے احتیاطی تدابیر دو طرح کی ہیں پہلا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے اس کے علاوہ صبح گھروں سے نکلنے سے پہلے صدقہ کر کے ضرور نکلے انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ صدقے میں بکرا دیا جائے ہر آدمی اپنی حصیت کے مطابق صدقہ دے سکتا ہے واضح رہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر ملک کے مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی تصویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں جس میں دیکھا گیا کہ مولانا تارک جمیل اور عمران خان نے مسافہ نہیں کیا بلکہ دور سے ہی سلام لیا اور مولانا تارک جمیل صاحب کو عمران خان نے بیٹھنے کا اشارہ کیا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا کی انسانوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے آمین ویڈز آپ کی اس بارے میں کہہ رہا ہے اپنی قیمتی رائے کے ظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تانکس فور وچن